کبیر والا کے دو آٹو میکینکس نے مہنگے پیٹرول کا توڑ نکال لیا صرف تین سو روپے میں ایک سو بیس کلومیٹر چلنے والی ستر سی سی ڈوال فیول موٹر سائیکل بنا ڈالی تفصیلات چاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے ہمارے چینل اے ڈبلیو سی ڈیجٹل میڈیا کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اسلام علیکم ناظرین اے ڈبلیو سی ڈیجٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر ناظرین وطن عزیز میں پیٹرولیوم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے جہاں پر عوام کو بے تہاشا پریشان کر رکھا ہے وہیں پر اس کاروبار سے آٹو کے کاروبار سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے لیے بھی پریشانی بڑھ رہی ہے کہ عوام کی قوت خرید کم ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ظاہر ہے جب موٹس سائیکل جو ایک عوامی سواری ہے وہ استعمال اس کا کم ہو جائے گا پیٹرولیوم مصنوعات کی مہکائی کی وجہ سے تو جو اس کاروبار سے وابستہ افراد ہیں ان کی زندگیوں پہ بھی یہ بات اثر انداز ہوگی مگر کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو اسی طرح سے کبیرولا سے تعلق رکھنے والے دو مکینک حضرات نے جو ہے ایک بائیک کو موڈیفائی کر کے اس کو گیس پر جو ہے نا کنورٹ کیا ہے اس بائیک سے سو سے ایک سو بیس کلومیٹر تک کی مایلنج حاصل کی ہے تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کیسے انہوں نے کیا اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور یہ کتنا محفوظ ہے یہ طریقہ کا اور اس کو عام شخص کیسے اڈاپٹ کر سکتا ہے تاکہ وہ کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ مائلنج حاصل کر سکے اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام سوہیل انجم اور آپ کا نام منور انساری سوہیل انجم اور منور انساری نے یہ موڈیفکیشن کی ہے بائیک کے اندر اور بائیک جو ہے نا وہ دول انرجی سورس پہ چل رہی ہے فرسٹ اف آل تو وہ جو ہے پیٹرول پہ جو بائیڈیفارٹ بائیک میں پیٹرول استعمال ہوتا ہے وہ سلسلہ بھی ساتھ موجود ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے گیس پہ بھی کنورٹ کیا ہے تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی آپ یہ بتائیے گا کہ بائیک کو گیس پہ کنورٹ کرنے کا آئیڈیا آپ کو کیسے ہیں بس ویسے اس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ پیٹرول کافی مہنگا ہو چکا ہے مائلیج اور پیٹرول بھی اتنا خاص نہیں ہے جو مائلیج زیادہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لئے ہمیں گیس سسٹم ہوتے کنورٹ کر دیا ہے اچھے یہ جو سسٹم ہے کیا اس کے لئے بائیک میں کوئی توڑ پھوڑ کرنی پڑتی ہے یا جو ہے نا اسی بائیک کے اوپر ہی معمولی سی چینجنگ کرنے کے بعد اس سسٹم کو انسٹال کیا جا سکتا ہے جی جی تھوڑی سی معمولی سی چینجنگ کرنے کے بات ہو جاتا ہے اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے مطلب انجن منجن تو نہیں کھولنا پڑتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا تو اس جو جس طرح سے آپ نے اس میں گیس کا سسٹم انسٹال کیا ہے اس میں پیٹرولیم والا جو اس کا ڈیفالٹ سسٹم ہے وہ بھی قائم رہتا ہے جی جی وہ قائم رہ گا انشاءاللہ بازگرات اگر گیس کہیں کتم بھی ہو جاتی ہے تو اسے اسے وقت کنورٹ کر کے آپ موبائل کو چلا سکتے ہیں بس سب یہ بتائیے گا کہ اس میں کون کون سی چیز آپ انسٹال کرتے ہیں جو اس کی مین بجوہات یہ ہے جو پٹرول پر چلتی ہے اور گیس پر چلتی ہے جو عام جو چلا رہے ہیں آپ سینجو ایلی پی جی اس پر گیا ایلی پی پر چلتی ہے پٹرول پر نہیں چلتی اور جا ہم نے اس کے ایسا پرزاد کیا جس پر دونوں چیزیں پر چلے گی اگر آپ خدا نکاری ایلی پی ختم ہو چکی ہے نا اگر آپ نے اس میں ایسا بٹن لگایا ہے کہ جو آپ پٹرول سے گیس اور گیس پر پر اس کے ذریعے سوچنگ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے کتری چیزیں لگائی جاتی ہے جس سے یہ کروٹیبل گاڑی بن جاتی ہے اس کے مین کے ٹھوٹی ہے جو ہم آر چیز جگہ مل جاتی ایلی پی جس کی کیٹ اور دوسرا سلنڈر میں ہے اس کا بس یہ دو چیزیں ہیں اور پی بگر ہوتے ہیں چھوٹا پوٹس کیا کام ہوتا ہے وہ پیٹنگ ہو جاتے ہیں ایتنا بڑا ایر کلینر جو میں تھا پیٹر اس کو تھوڑا شایلٹریشن ملک کیا ہے جس کی وجہ تو کنوائٹ دونوں چیزیں پر چلے گی اچھا یہ بتائیے گا کہ اس پہ خرچہ کتنا سو کلومیٹریس کی ایورج ہے اگر اچھی گیا سو وزن پورا ہے ایک سو بیس کلومیٹر تک بھی اگر آپ میں روٹ پہ چلی جائے گر شہر میں چلا ہوتے چانویں سو کلومیٹریس کی ایورج ہے پیٹرول کی نسبت یہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے پیٹرول اگر آپ کا لگتا ہے سا سو روپے کا اور سیاں جی اگر لگے تین سو روپے کے چار سو روپے کا فرق ہے بیان سے بھی زیادہ فرق پڑے گا فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ کم ہو جاتی ہے اور مائلیج وہی رہتی ہے جی بلکل فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ اس کی ایورج ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سے گاڑی کی سپیڈ میں کوئی فرق پڑتا ہے یا گاڑی کی کار کردگی میں کوئی فرق آتا ہے جی لیکن ہم نے سونا تھا لیکن گاڑی سپیڈ میں فرق پڑتا ہے لیکن خود ہم نے تیار کیا سٹارٹ کیا لیکن اس میں کوئی میسنگ نہیں ہے اور کوئی سپیڈ کا اندر فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ پہلے کیک پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ بتایا اب تک کتنی بائیک کو آپ اس طرح سے کرتے ہیں ابھی تین چار دن ہو تجربہ کیا تھا اپنی بائیک پہ لیکن ابھی دو تین کمیٹ کیا فیلال آگے انشاءاللہ سوچیں گے لیکن لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اپنی بائیک کو کروا لیکن جی بلکل رکالیں زیادہ بہت زیادہ آ رہی ہیں لیکن ہر بندے نے یہ جانے اس ٹیم ایل پیجے پہ لگا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو رہا ہے اور اس پہ مائلیج بھی کم ہے تو اچھا یہ بتائیں کہ سپوز پیٹرولیم مسئلہات کی ایسے ممکن تو نہیں ہے پاکستان میں مگر پھر بھی اگر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں اور کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اپنی بائیک کو واپس بائیک کو پھر واپس لانے میں مشکل پیٹھتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ پٹرول پہ کرنا چاہتے ہیں اسی ٹیم پٹرول پہ ہو جائے گا سویل سب یہ بتائیے گا کہ بائیک کو گیس کنورٹ کرنے پہ جو آپ یہ سسٹم لگاتے ہیں پٹرول اور گیس کا یہ سسٹم لگانے میں ٹوٹل کتنا وقت درکار ہوتا ہے بس تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں اچھا یعنی کہ دو گھنٹے میں آپ بائیک کو اس قابل بنا دیتے ہیں یہ گیس کٹ اور اس کے ٹیک وغیرہ لگانے کے بعد لگانے کے بعد اور دیگر کیومنٹ لگانے کے بعد اس قابل بنا دیتے ہیں کہ کنزومر اپنی بائیک کو سڑک پہ لا کے گیس کے اوپر یا پیٹرول کے اوپر دونوں کے اوپر چلا سکتا ہے جی جی اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں مائلیج ہے اس کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے جی ضرور بڑھایا جا سکتا ہے اس پہ کوئی کام شام کر رہے ہیں پہلے یہ پتربت آہ چلا آگے چیک وغیرہ کر لیں اس سے آگے خوچیں اچھا یہ ایک سوال آپ سے اس حوالے سے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے گیس پہ بائیک شلانا تو اس میں کس حد تک خطرہ ہے یا اس خطرے سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتے ہیں خطرے کے بات باقی ہے یہ بات سچا ہے لیکن اس میں یہ مائل چیز ہو اس کا سلنڈر ہو اوپرہ سے منظور شدہ اچھا سلنڈر ہو اور اسے کیٹ بگر اچھی ہو لیکنگ بگر نہ ہو احتیاط ضروری ہے اس کی جی ناظرین جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر آہ جو اس کو کنورٹ کرنے کا ایکیومنٹ ہے گیس کٹ ہے وہ میاری کمپنی کی ہو اور جو سلنڈر ساتھ لگاتے ہیں وہ اوگرہ سے منظور شدہ ہو تو اس میں کوئی خطرہ یا حادثہ ہونے کی آہ چانس بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں بہر طور آہ جب بھی آپ اپنی گاڑی کو آہ گیس پر یا آہ فیول سے گیس پر کنورٹ کروائیں تو کوشش کریں اچھا کیومنٹ استعمال کریں تاکہ آپ کی زندگی اور آپ کی گاڑی دونوں محفوظ رہ سکیں اور آپ موثر مائلیج حاصل کر سکیں تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے اے ڈیجرل میڈیا کے ساتھ اپنے بیسوان محمد بنانچ جافر کو دیجئے اجازت اللہ نگمان موسیقی